اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے میں صبح ایسے ہی موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا تو ایک لڑکی کی عبرتناک اور سچی کہانی سامنے آئی بہت زیادہ عبرت حاصل ہوئی آپ کو بھی ہوگی حالانکہ یہ اس کا انتقال ایک سال پہلے ہو گیا اور یہ واقعہ دو چار سال پہلے کا ہے ایسا کوئی ابھی کا نہیں ہے لیکن واقعہ کوئی بھی ہو جب پہلی بار آدمی کو پڑھنے میں ملتا ہے یا سننے میں یا دیکھنے میں آتا ہے تو عبرت حاصل ہم تو دو دو ہزار سال پہلے چھودہ سو سال پہلے ہزار سال پہلے کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور کرنے چاہیے جہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سیکھ لینا چاہیے میں اس لڑکی کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام نیشہ گھیمرے ہیں جو نیپال کی رہنے والی تھی جو کہ ایک موڈل بھی تھی اور ایکٹر بھی تھی فلموں میں کام کرتی تھی بہت مشہور بھی ہو گئی تھی یعنی کل ملا کر اس کے کریئر کی شروعات اچھی ہو گئی تھی فلمی دنیا کی چکا چوند اور وہاں کی رنگینیوں میں وہ بیزی اور مصروف ہو گئی تھی کہتے ہیں کہ تین درجن سے زیادہ میوزیک الپم میں وہ کام کر چکی تھی اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ بگاڑ قسمت کا کیا بتاؤں جو ساتھ میرے لگی ہوئی کہیں سے کٹی ہوئی تو کہیں سے مٹی ہوئی ہے اس کی زندگی جو اس کے حساب سے بہت خوبصورت تھی اور بہت حسین تھی اچانک اس کی زندگی میں ایک خطرناک حادثہ ہو گیا اس کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور اچانک سب کچھ بدل گیا حالت اتنی خراب ہوئی یعنی بیماری اس کو ایسی لگ گئی اس ایکسیڈنٹ کے بعد کہ اس کے علاج میں اس کا سب کچھ بگ گیا سب کچھ لٹ گیا یہاں تک کہ اس کا گھر بھی بگ گیا اور ایک جھوپڑی میں وہ رہنے لگی پہلے تو بھی لوگ شروع شروع میں پوچھتے تھے لیکن بعد میں لوگوں نے پوچھنا اور اس کی خیر خیریت لینا بھی چھوڑ دیا کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ دنیا غم تو دیتی ہے مگر شری کے غم نہیں ہوتی اس لڑکی کی حالت آپ دیکھئے پہلے کی حالت دیکھئے اور بیماری کے بعد کی حالت دیکھئے کیا ہو گئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک سال پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا واقعی میں کیا خبر تھی کہ ایک دن یہ حادثہ ہو جائے گا عمر بھر چاہا جی سے وہ بے وفا ہو جائے گا یعنی دنیا دنیا نے بے وفائی اس کے ساتھ کی زندگی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی اور وہ اس حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا ہمیں واقعی اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندہ کیا ہے رنگ و بونے کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محل ہے اب سونے یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں میں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھ کو حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا کوئی تری غفلت کی ہے انتہابی جنون چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے سچ میں جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں یا پڑھنے دیکھنے میں ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ دنیا میں ہوں پر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں پر خریدار نہیں ہوں آج لوگوں نے اللہ کو بھلا کر اور اپنی آخرت کو بھلا کر دنیا کو ہی اوڑنا بچھونا بنایا ہوا ہے غریب بھی حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر شریعت دین اللہ رسول کی پرواہ کیے بغیر بس امیر بننے کی فکر میں لگا ہوا ہے اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے اور امیر بھی اور امیر بننے کے لیے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اسی میں لگا ہوا ہے اسی تگو دو میں لگا ہوا ہے آج کے دور میں اگر آپ دین کی بات کرو قبر آخرت کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دین کی بات کر رہا ہے قبر آخرت کی بات کر رہا ہے دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے واقعی میں مال کو اور مادہ پرستی کو جتنی اہمیت ابھی دی گئی ہے پہلے کبھی بھی نہیں دی گئی تھی اس دنیا میں یعنی اس دور میں دنیا کی برائی کرنا یا اس کی مضمت کرنا بہت سے لوگوں کو حضم نہیں ہوتا حالانکہ ہم روزانہ لاکھوں لوگوں کے جنازوں کو دیکھتے ہیں کئی جنازوں کو کندہ بھی دیتے ہیں اور واقعی میں وہ جنازے دنیا سے ہمیں ایک سبق دے کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے جنازہ قبرستان تک لے کر گئے لیکن ایسا نہیں ہے جنازے نے ہم کو قبرستان تک لے کر گیا ہے کہ میں تو آ گیا ہوں اب تمہاری بار یہ ہے اس لئے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں جب بھی حالانکہ چوبیس گھنٹے ہمیں اللہ رسول کی فکر آخرت کی فکر قبر کی فکر میزان کی فکر جنت و جہنم کی فکر ہونی چاہیے لیکن جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لئے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لئے خوب دعائی کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ